موزز سامین حضرات حاجی تصنیم عارف کی آواز میں تاریخ اسلام کا ایک اور حسین واقعہ جس کو ہم رابیہ کے دیدار کو کعبہ آیا پیش کر رہے ہیں حضرت ابراہیم ادھم بھی انہی دنوں حج کرنے گئے تھے یہ رابیہ بسری کون ہیں کتنی بہنیں ہیں اور ان کے دن غریبی میں کس طرح گزرا کرتے تھے اور پھر کس طرح سے یہ عابدہ اور زاہدہ بنی یہ سارا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کلام لکھا ہے جناب عبدالقیوم تاج رچولہ سبل نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں راجو خان نے یہ پیشکش ہے تیبہ اسلامی یوٹیوب چینل ہنس راج رلہنجی کی ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغنج نئی دلی ریکارڈسٹ چندر گاندی جی ہیں تو لیجے حاجی تصنیم عارف کی آواز میں رابیہ بسری کا یہ مکمل واقعہ پیش کیا جا رہا ہے ملاحظہ کیجے گا سنو اے تاج یوں تو عورتوں کی شان آلی ہے جنابِ رابیہ بسری کی عظمت ہی نرالی ہے جنابِ رابیہ بسری کی عظمت ہی نرالی ہے سنو اے تاج یوں تو عورتوں کی شان آلی ہے سنو اے تاج یوں تو عورتوں کی شان آلی ہے جنابِ رابیہ بسری کی عظمت ہی نرالی ہے جنابِ رابیہ بسری کی عظمت ہی نرالی ہے جنابِ رابیہ بسری کی عظمت ہی نرالی ہے غریبی کے سبب والد صدا مزدور کرتے تھے پریشانی میں ہی شام و سہر ان کے گزرتے تھے خدا نے تین پہلے کی عطا کی بیٹیاں ان کو غریبی کی وجہ سے رہتے تھے غم کی ہمیشہ وہ ہوئی جب جو تھی بیٹی نام اس کا رابیہ رکھا اضافہ مشکلوں میں ہو گیا کیسے چلے خرجہ پریشان تھے کہ ہوگی پرورش کیسے غریبی میں یہی تھی کشم کش کے نیند آئی بے قراری میں وہ کیا سوئے بلندی لکھ گئی تھی ان کی قسمت میں ہوا دیدار محبوبے دو عالم خواب غفلت میں یہ بولے مصطفیٰ بے شک تمہاری شان آلی ہے تمہاری چونتیے پیٹی بڑی تقدیر والی ہے سکونِ قلب و جان تھا اللہ اللہ جلوے آقا کھلا ہر غنچے امید دل ان کا مچل اٹھا سبحان اللہ قسمت کا ستارہ ہو گیا روشن سبحان اللہ قسمت کا ستارہ ہو گیا روشن مرادوں سے فقط ایک پل میں ان کا بھر گیا دامن مرادوں سے فقط ایک پل میں ان کا بھر گیا دامن کہیں اچھا جسے بھی اے عزیزو شافع محشر یقیناً ہوتا ہے فضلِ خدا وہ حسن کا پیکر ہمیشہ بندگیے حق میں وہ مصروف رہتی تھی کسی کو اے عزیزو وہ برا ہرگز نہ کہتی تھی رفیق القلب تھی رتبہ پڑا ہی ان کا حالہ تھا انہیں رب القلعہ نے صبر کے سانچے میں ڈھالا تھا بڑی ہی عابداء زائدہ تھی وہ حقیقت میں انہی کا تذکرہ ہوتا تھا ہر ایک سوریاست میں خدا اے پاک سے ہر وقت ہر لمحہ وہ ڈرتی تھی عبادت راتوں میں وہ جاگ کے اکثر ہی کرتی تھی بڑی ہی پارساؤں پاک دامن اور نرالی تھی تھی بے شک صاحبیں اخلاق اونچی شان والی تھی کوئی بھی مانگنے والا کبھی خالی نہ جاتا تھا دلِ غمگین بھی ایک آن میں تسکین پاتا تھا زمانہ کرتا ہے چرچا انہی کی نیک سیرت کا زمانہ کرتا ہے چرچا انہی کی نیک سیرت کا زمانہ کرتا ہے چرچا انہی کی نیک سیرت کا ہمیشہ عورتوں کو دیتی تھی وہ درس عبرت کا ہمیشہ عورتوں کو دیتی تھی وہ درس عبرت کا ہے ایک دن کا بیان کے خالقِ اکبر کی رحمت سے چلی وہ حج بیت اللہ کو اس نے عقیدت سے رکھا حسبِ ضرورت ایک گدھے پہ سارا ساما وہ جو پہنچیں ایک جنگل میں گدھا وہ مر گیا لوگوں ارادہ اور بھی مضبوط و مستحق کم کیا اپنا وہ چل دیں مومنوں پیدل سفر جاری رکھا اپنا پڑے پاؤں میں چھالے چلتے چلتے لوگو بالآخر نہارا حوصلہ ارگز نہ دکھوں نے دیا ظاہر ارادوں کو بڑھائے جاتا تھا عشقِ رسول اللہ وہ چل دیں پیٹ کے بل اے عزیزوں سوئے بیت اللہ غرضی یہ چھل گیا ان کا بدن پھو بھی لگا اس نے کھٹک کر رہ گیا وہ حال دیکھا آنکھ سے جس نے مگر اللہ ہرے ہمت وہ آگے پڑتی جاتی تھی بڑا پرکیپ منظر تھا فضائیں مسکراتی تھی مچل اٹھی ہر اکشے نورو نکھت کی گھٹا چھائیں مچل اٹھی ہر اکشے نورو نکھت کی گھٹا چھائیں مچل اٹھی ہر اکشے نورو نکھت کی گھٹا چھائیں صداے نارے تکبیر ہر اک سمت سے آئیں صداے نارے تکبیر ہر اک سمت سے آئیں صداے نارے تکبیر ہر اک سمت سے آئیں ہوا خوش ہر کوئی اور رحمت حق جو شفر آئیں اجازت خالق اکبر نے یہ کعبے کو فرمائی اے کعبہ رابیہ بسری کی تو جا کر زیارت کر ہوا حاضر سنا جس وقت حکم خالق اکبر ہر اکشے جھوم اٹھی یہ انوکھا دیکھ کے منظر نظارہ شاہ نے خدرت کا کیا ہر اک نے خوش ہو کر یقیناً لائقیں بیدار وہ دلکش نظارہ تھا ہر اکشے میں وحیرت تھی کہ عالم ہی نرالہ تھا سوہانا تھا سماں ہر ایک ہی شے رشت کرتی تھی ہر ایک جانب قدائے پاک کی رحمت برستی تھی کیا ہر شین پہلی بار یہ نظارہ خدرت یقیناً بات ہی تھی مومنوں یہ باعث حیرت یقین ہوتا نہ تھا ہرگز کسی کو اپنی آنکھوں پر تھا حیرت آخرین پیشت عزیز و روبرو منظر مومن یہ حقیقت میں نہ کوئی بھی سمجھ پایا مومن یہ حقیقت میں نہ ہر کوئی سمجھ پایا کہ ایک عورت کے استقبال کو کعبہ چلا آیا ایک عورت کے استقبال کو کعبہ چلا آیا مگر یہ کیا کہا یہ رابعہ نے غمزدہ ہو کر تیرا دیدار کرنا چاہتی تھی خالقِ اکبر میرا عرمان پورا ربِ اکبر ہو نہیں پایا پکارا تھا تجھے لیکن یہ کیا کعبہ فقط آیا میرے رب العلا میری عدوری رہ گئی حسرت ٹھیک مدت سے جو دل میں نہیں پوری ہوئی حاجت تجلی دیکھی ہی نہ پائے گی دنیا ندا آئی اسی باعث میری پندی عطا یہ تجھ پہ فرمائی جلا تھا تور خواہش دید کی موسا نے کی تھی جب دکھا دی گر جھلک تو خاک ہو جائے گا جل کر سب کیا تم یہ چاہتی ہو جل کے دنیا خاک ہو جائے تمہاری زد سے اے بندی قیامت کی گھڑی آئے یہی اسباب ہیں جو دید کو یہ کعب آیا ہے تم ایسی پہلی ہو کے جس نے یہ اعزاد پایا ہے کسی کو آج تک بخشا نہیں میں نے انا میسا کسی کو آج تک بخشا نہیں میں نے انا میسا کسی کو آج تک بخشا نہیں میں نے انا میسا اتا تجھ کو جو اے بندی کیا ہے یہ مقام ایسا ادھر تھا میں اے بے حیرت ہر کوئی یہ دیکھ کے آلم ادھر آئے تھے حج کرنے جنابِ ابراہیمد ہم نہ فل دو گا نہ وہ ہر ہر قدم پہ پڑھ کے آئے تھے یوں چودھا سال گزرے مرتبہ تب ایسا پائے تھے مگر یہ کیا انہیں ہر کز نظر کا بانا آتا تھا یہ حیرت افضہ منظر ان کی حیرت کو بڑھاتا تھا خیال آیا کہ یہ شاید نظر کا کوئی دھوکا ہے ہے کوئی راز پوشیدہ یہ بے شک معمہ ہے اسی الجھن میں ڈوبے تھے یا کائک یہ نے دائی میرے پیارے جو تم نے دیکھا ہے اس میں ہے سچائی یقیناً وہ گیا ہے رابیہ بسری کی خدمت میں میری رحمت سے ہے مصروف وہ اس کی زیارت میں مگر تم کس لیے اس درجہ حیران و پریشان ہو میرے ہی حکم سے کعبہ بابا گیا ہے دید کرنے کو یہ سن کر بڑھ گئی کچھ اور عبراہیم کی حیرت یہ سن کر بڑھ گئی کچھ اور عبراہیم کی حیرت کوئی قلب و جگر میں رابیہ کے دید کی حسرت کوئی قلب و جگر میں رابیہ کے دید کی حسرت کوئی قلب و جگر میں رابیہ کے دید کی حسرت موسیقی 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 تھا تب پیرے گمیں سایا فگن اپرے کرم ان پر یہ منظر دیکھ کر ہر ایک ہی شے رشک کرتی تھی ہر اکسو ہر طرف ہی رحمت مولا برستی تھی کہا اے رابیہ کیا خوب قسمت تم نے پائی ہے جو عالی نعمت رب العلا حصے میں آئی ہے میری اقل و قرد سے بھی ہو بالا رابیہ بسری عظیم و شان ہے رتبہ تمہارا رابیہ بسری ہو بے شک عابداؤ زاہدہ رتبے میں آلی ہو حقیقت تو یہ ہے کہ تم بڑی تقدیر والی ہو یقیناً خالق اکبر کہ تم اتنے کو بندی ہو جو آیا کعبت اللہ آپ کا دیدار کرنے کو کسی کے حصے میں اے تاج یہ شہرت نہیں آئی کسی کے حصے میں اے تاج یہ شہرت نہیں آئی کسی کے حصے میں اے تاج یہ شہرت نہیں آئی جناب رابیہ بسری نے جو ہے مومنوں پائی جناب رابیہ بسری نے جو ہے مومنوں پائی جناب رابیہ بسری نے جو ہے مومنوں پائی مومنوں پائی مومنوں پائی موسیقی موسیقی